نمسکار دوستو اس سمیں راجستان کے اندر بھاری سے اتیدک بھاری بھاریس کا دور چل رہا ہے اس سمیں راجستان ڈوبنے کی کغار پر ہے ڈھینکر بارڈ وروادی دیکھی جا رہی ہے اسی بیچ بہتی دکھت خبر سامنے آ رہی ہے راجستان کے بھیلوڑا سے جہاں بھاری بھاریس کے دوران دیوار گرنے سے ساس بہو کی موت ہو گئی ہے بتا دیں کہ بھیلوڑا اجمیر سیما پر بسے گلاپورا سے فلیا تک کھاری ندی میں پانی کی آوک پر جسن منائی جا رہا تھا اسی بیچ برسان سے ایک مکان کی دیوار ڈھینے سے ہوئے حادثے نے ساری خوشیوں کو گم میں وضل دیا ہے دیوار ڈھینے سے فلیا تھانا چھتر کے رلائتہ گاؤں میں ساس بہو کی موت ہو گئی پہلے ساس اور بعد میں بہو کی موت کا سمچار آنے کے بعد چھتر میں سوکی لہر چھا گئی ہے فلیا کالا تھانا چھتر کے رلائتہ گاؤں میں بارس کے چلتے ایک دیوار ڈھینے سے ساس بہو ملوے میں دب گئی حادثے میں ساس کی موقع پر موت ہو گئی جبکہ بہو کو گمبیر حالت میں بھرتی کر آیا تھا اس نے بھی دوستو دم توڑ دیا ہے دونوں کی موت ہونے سے گاؤں میں ماتم پسرا ہوا ہے بڑی سنکھا میں گرامین اسپطال پہنچے ہیں فلیا کالا تھانا پر بھاری دیوراج سنگھ نے بتایا ہے کہ دن میں بارس ہونے کے بعد رلائتہ گاؤں نیواسی 45 ورسیے جیتی دیوی پتنی راملال گوجر اپنی 22 ورسیے پتر ودھو مجنا پتنی سنکر گوجر کے ساتھ رہیوار سام کو گھر سے اپنے نہورے میں گئی تھی جب ساس بہو نہورے میں گئی تھی تب ہی کچھی دیوار بھر بھرا کر دستو ان پر جا گئی جس میں دونوں دب گئی تھی موقع پر پہنچے آس پاس کے گرامین اور پریجنوں نے دونوں کو گھائر آوستہ میں بہار نکالا پہلے کھولیا کالا کے سامودائک سواستے کے اندر بھرتی کر آیا جہاں چکھیسکوں نے ساس جیتی دیوی کو مرت بھوسٹ کر دیا تھا وہیں پتر ودو مجنا کو پراتمک اپچار کے بعد سہاپورا جلا اسپطال ریپر کیا بہو کی حالت میں صدار نہیں ہونے پر اسے وہاں سے بھیلوڑا ریپر کیا تھا لیکن راستے میں اس نے بھی دم توڑ دیا تھا جس کے چلتے پریوار میں کوہرہ مچا ہوا ہے اور ماتم پسرا ہوا ہے پتہ دیکھی اس سمیں راجستان کا آدھا حصہ ڈوپا ہوا ہے اجمیر، بھیلوڑا، راج سمند، جودپور، ادیپور، بوندی، چتاوڑگڑ، الوار، بھرتپور، دوسا، سوائے مادوپور یہ جلے ہیں جہاں دوستو بار جیسے حالات بنے ہوئے ہیں لگاتار حاصے ہو رہے ہیں اور میں ہر ویڈیو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھاری بارس میں آپ دوستو باہر نہ نکلیں اگر آپ کسی کچھے مکان، کچھے دیوار یا دوستو جر جر اور پرانے عمارتوں کے اندر رہتے ہیں تو ساودان ہو جائیں انہیں کھالی کر کے سرکشت استان پر چلے جائیں کیونکہ آئے دن حاصے ہو رہے ہیں کیونکہ دو مہینے سے زیادہ سمیسے دوستو بھاری بارس ہو رہی ہے جس کے چلتے مکانوں میں سی لن آ گئی ہے اور مکان لگاتار ڈھی رہے ہیں ابھی دو دن پہلے ہی لکھناو کے اندر بھی بڑا حاصہ ہوا ہے جہاں تین منجلہ عمارت رہے گئی ہے جس میں آٹھ لوگ کی موت ہوئی ہے اور اب دوستو ایک بھیلوارا سے بہتی بری خبر سامنے آ رہی ہے ابھی بھی راجستان کے اندر بھاری بارس کا دور چل رہا ہے 9 ستمبر تک راجستان کے اندر ہائی الٹ جاری ہے ندی نالی بے کابو ہو کر چل رہے ہیں بوندی اس سمیں ڈوبا ہوا ہے اس کے علاوہ کوٹا سنبھا کے اندر بھی جھما جھم بارس ہو رہی ہے ساوڑان رہے ہیں بھاری بارس کی چلتے بہار نہ نکلیں ندی نالی سے دور رہیں کومنٹ باکس میں اوم سانتیوم جرولی ہے